السلام علیکم جی کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل پر ویڈیو کا کرتے ہیں آخاز آج کا کوئی ولوگ بغیرہ نہیں ہے اور آج ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ سمجھنے حادثہ ہوا ہے بہت بڑا ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم سب بہت زیادہ پریشان تھے بہت زیادہ حقین کریں سٹریس میں چلے گئے تھے اور بس میں ویڈیو نہیں بنا سکی تو میں نے کہا جلے میں اب آپ لوگ کے ساتھ وہ سارے شیئر کرتی ہوں کل بھی میں نے ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ اسی وجہ سے شیئر نہیں کی اور آج بھی میں آپ لوگ کے ساتھ بلوگ جو ہے نا وہ شیئر نہیں کر سکی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میری جیکٹ کو اگنور کیجئے گا کیونکہ یہ جو جیکٹ ہے یہ میں نے اپنے ہسپنڈ کی پہنی ہوئی ہے اور مطلب لڑکیوں کی جو جرسیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ تھوڑی فینسی ہوتی ہیں اور ان میں مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ جیکٹ پہنا ہوا ہے تو ہی میں زندہ ہوں کیونکہ اس میں مجھے سردی نہیں لگ رہی اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے اگنور کرنا ہے کیونکہ اب سردیوں میں یہی نظر آئے گا اور جی الحمدللہ سے سب سے پہلے تو میں ماشاءاللہ سے اور بہت زیادہ مزا آیا اور یقین کریں آج پہلا دن ہے تو اس ٹائم ہم سب بیٹھ کے بہت زیادہ ہسی مزا کرتے تھے پہنے اور امی ابو کافی اچھا ٹائم گزرتا تھا نانی اممہ بھی آئی ہوئی تھی تو بس آج میں اس چیز کو تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ مس کر رہی ہوں لیکن کل پرسوں تک ٹھیک ہو جاؤں گی دوبارہ روٹین میں ایڈجسٹ ہو جاؤں گی بس تھوڑا سا چینج تو لگتا ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ مجھے ان کی یاد آ رہی ہے خیر یہ ٹائم تھوڑا ٹھپ ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے لیکن ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ لڑکیوں نے ہر لڑکی نے تقریبا یہ دن فیس کرنا ہوتا ہے شادیاں بھی ہوتی ہیں اور مضبوط بھی بننا پڑتا ہے مطلب کہتے ہیں نا کہ لڑکے بہت مضبوط ہوتا ہیں میں کہتی ہوں نہیں لڑکیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں لڑکیاں اتنے مضبوط نہیں ہو سکتے کہ لڑکیاں اپنا گھر چھوڑ کے ایک نئی جگہ پہ بھی ایڈجسٹ کرتی ہیں پھر بہت سارے مسئلے مسئلے ٹینشنز پرابلمز اپنے پیرنٹس کے گھر کی یہاں کی سب سالف کرتی ہیں پھر بھی مسکراتی رہتی ہیں لڑکیوں کی میں کہتے ہو ہمت ہے ہمیشہ ہمیں لڑکیوں کو ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ اب وہ حادثہ شیئر کر لیتی ہوں جو کہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا کلپ ہے ویڈیو کا وہ آپ لوگ بیکھ لیں اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے اور ہمارا اس میں کیا نقصان ہوا ہے ہمارے ساتھ ایسا کس نے کیا کیوں کیا تو پہلے آپ لوگ یہ چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں میں نے اوپن نہیں تو نہیں لگایا کیونکہ کوپی رائٹ آ جانا تھا اس لئے میں نے چھوٹا سا کلپ لگایا ہے اچھا جی اس میں آپ لوگ کو تین جو ہے نا وہ ہٹے کٹے بکرے نظر آ رہوں گے جن میں سے ایک بکرا تھا اور دو پریگنٹ بکریاں تھیں مطلب ان کو بیبی وہ بیبی دینے والی تھی اور اچھی خاصی مطلب اماؤنٹ کی تھی جو کہ میرے ابو نے لے کر گاؤں میں رکھی تھی کہ چلیں جیسے میری سسٹر جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں تو ان کی فیس اکٹھی اکٹھی آتی ہے مطلب ہر سکس مانس کے بعد آتی ہے اور کافی ہیوی آتی ہے ان کی تو اس وجہ سے ابو نے وہ جو ہے نا ایک اپنی کہہ لینا کہ سیونگ کے طور پر وہ رکھے ہوئے تھے کہ چلیں آگے سے آگے بزنس بھی بڑھتا جائے گا اور کیا ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ جو موٹی موٹے رقم والے کام ہوتی ہیں نا چھے چھے مہینے کے بعد یہ بھی ہمارے پورے ہوتے جائیں گے اور اس طرح ہوا ہے کہ اللہ معاف کرے دنیا اتنی ظالم اور سخت ہو گئی ہے یہ واقعہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور کہ آج کل دنیا کتنی ظالم ہے کوئی کسی کا ایک نوالہ بھی برداشت نہیں کرتا ہم نے جن کے گھر رکھی ہوئی تھی ان کے گھر میں کسی نے آ کے اللہ معاف کرے بے زبان جانوروں کو کچھ ایسا دے دیا تو وہ ایک ایک سیکنڈ میں ہی نیچے گرتے گئے جیسے انہیں مقرب کے ٹائم کھانا کھلایا چارہ بھی رکھ رکھ رہا ہے برکل ٹھیک ٹھاک کہہ لینا کہ بیمار نہیں کسی نے اس ٹائم اس چارے میں کچھ ایسا مکس کر دیا کہ باقی جو تھے جو مطلب بکریاں اور بکرے تھے انہوں نے نہیں کھایا ان کو شاید سیپرٹ تھے وہ اور ان تینوں کو کھلا دیا اللہ معاف کرے اس چارے میں کچھ ایسی چیز مکس کی گئی کے پہلے جو ہے نا ایک بکری گری نیچے وہ مطلب تڑفنے لگ گئی اور اس نے اس کو زیبا کیا جیسے اس کو زیبا کر رہے تھے دوسری گر گئی اس کو بھی زیبا کیا لاسٹ پہ بکرا گر گیا تو اس کو بھی زیبا کر دیا کہ ظاہر ہے ایک حلال جانور ہے تو حلال ہو کے جائے اور ظاہر ہے اچانک ہی مطلب لوگ اتنی بڑی بڑی دشمنیاں نکالتے ہیں اب پتہ نہیں کس کو یہ ہمارا نوالا پسند نہیں ہے ظاہر ہے جو پال رہے تھے ان کا بھی اس میں فائدہ تھا ان بچاروں نے بھی اس پر محنت کی ہوئی تھی ان کو بھی پروفٹ ملنا تھا ہمارے بھی حصے میں آنا تھا تو مطلب لوگ اتنا صاحبی لوگوں کا برداشت نہیں کر سکتے اب اتنے خود غرض اور بحث انسان ہو چکا ہے یہ انسان جو ہے کہ وہ بے زبان جانوروں کو چلیں بے زبان تھے لیکن یہ تو دیکھتے کہ وہ جو بکریاں تھی وہ بیبی دینے والی تھی ان کے اندر ایک اور جان تھی لیکن لوگوں نے لحاظ نہیں کیا اور دے دیا یقین کریں کل مغرب کے ٹائم میرا ولاغ آتا ہے اس سے کچھ منٹ پہلے ہمیں کال آئی ہے کہ ایک آپ لوگ کی بکری گری ہے ابھی اور اس طرح کر رہے ہیں زیبہ کر رہے ہیں اس کو اسی کال کے دوران دوسری گر گئی پھر دو منٹ بعد کال آگئے کہ تیسرا بکرا بھی گر چکا ہے مطلب ہمارے لئے تو وہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا اس ٹائم پہ ہمارا بتانی ڈھائی تین لاکھ کا وہ نقصان ہوا ہے ڈھائی تین لاکھ کا جو کہ ہم نے سیونگز کے طور پر رکھے ہوئے تھے کہ وشیہ سسٹر کی فیس وغیرہ پے کریں گے اور اس طرح کے چھوٹے مٹے کام کریں گے ان پیسوں میں سے بچا کے نیکسٹ لے کے رکھ لینے تھے پھر چھے مہینے بعد کام آجانے تھے اس طرح سے میری امی کرتے رہتے ہیں میرے ابو کرتے رہتے ہیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے یہ کام ہمارا لازمی ہونا چاہیے ساتھ میں اللہ معاف کرے اس ٹائم جس ٹائم کول آئی ہے تو بس سارے اس ٹائم بہت زیادہ پریشان ہوگا یقین کریں میری طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی دوائیاں وغیرہ لینے سے لیکن کل جیسے ہی اچانک یہ خبر سنی یہ سب کچھ ہوا کل سے ہی میری طبیعت بگڑنا سٹارٹ ہو گئی ہے پھر سے مطلب اب میڈیسنز بھی اثر نہیں کر رہی ہیں اور آج بھی میری طبیعت بہت زیادہ عجیب رہی ہے ابھی بھی اتنی زیادہ عجیب ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی ممال ہے تو مجھے بہت زیادہ ڈانٹا کہ بیٹا آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہو آپ کو اس حال میں آپ کی ٹینشن لینا نہیں بنتی لیکن ظاہر ہے جب ہم اپنے پیرنٹس کو دکھ میں دیکھتے ہیں تو ٹینشن تو ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ایک ہی مطلب والد صاحب ہیں بھائی وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے جو کہ اپنے سر پہ ہم بیٹیوں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے اس ٹائم تو یہ ساری سٹوری شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان بہت بہیس ہو چکا ہے آج کی دنیا میں مطلب ہم کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو نقصان بھی کرتے ہیں مطلب اگر ہم کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی کا نقصان بھی نہ کریں لیکن نہیں انسان اتنا بہیس ہو چکا ہے جتنا میں نے سیکھا ہے نا کہ لوگوں سے کنارہ کریں اب وہ دور ہی نہیں رہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹس رکھیں بھلائیاں کریں نہیں اب لوگ صرف ہمیں مطلب کے لیے رکھتے ہیں اور ہمارا اچھا کھایا پیا اچھا کچھ بھی برداشت نہیں کرتے یہ سب کچھ شیئر کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ایک لیمٹ تک ہر رشتے کو رکھیں پہچانیں اگر کوئی سگر رشتہ بھی ہے نا تو یہ ہی سوچیں ماباپ کے علاوہ کیونکہ ایک ماباپ بھی ہیں ماباپ کے علاوہ اگر کوئی سگر رشتہ بھی ہے نا تو یہ ہی سوچیں کہ اگر وہ آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہے نا تو کسی مطلب کیلئے بیٹھا ہے اور آپ کو یہ نقصان ضرور پہنچائے گا ہم نے تو یہ ہی سیکھا ہے اور اگر کچھ آپ کے پاس اچھا ہے بہت اچھی چیز ہے تو اس کو سنبھال کے رکھیں کسی کے سامنے شو نہ کریں کیونکہ لوگ نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کرتے ہمارے لئے تو ایک بہت بڑا دن تھا اوپر سے آج میں گھر سے واپس آئی ہوں اچانک تو مطلب نوید صاحب لینے آگئے تھے انہوں نے کہا آئیشہ گھر چلیں کیونکہ ظاہر ہے ٹینشن چل رہی تو انہوں نے کہا آپ مزید ٹینشن لے رہی ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے غلط تو بس مجھے وہ بھی ٹینشن ہے کہ میرے پیرنٹس بھی الگ سے ٹینشن لے رہے ہوں کہ میں اس مزید یہاں بھی ٹینشن لے رہی ہوں کیا ہے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ بہتری کرتے ہیں ہم نے کافی تسلی وغیرہ دی ہم نے ابو کو امی کو کیونکہ ان کے لئے تو بہت بڑی چیز تھی یہ اللہ تعالیٰ ان کو سبر دیں اور بس بچ کے رہیں جی کوئی سگاس و تیلہ کوئی بھی رشتہ ہے بچ کے رہیں ہر رشتہ آپ کو بس ڈسنے کے لئے ہے اس دنیا میں کوئی بھی آپ کا اچھا نہیں سوچ سکتا ہمیشہ ہر انسان یہیں دیکھا جائے کہ اس انسان کو میں کس طرح مطلب اس کے ساتھ میں برا کر سکتا ہوں چوبیس گھنٹے بس یہیں سوچ ہے ہر انسان کی کہ میں اس کے ساتھ برا کیسے کر سکتا ہوں اس کو نیچہ کیسے دکھا سکتا ہوں اس کا نقصان میں کیسے کر سکتا ہوں بس ہر ٹائم انسان یہی سوچ رہا ہے خیر جنہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں کیونکہ ہم میں تو نہیں پتا کس نے کیا ہے لیکن پہلے بھی ہمارے ساتھ دو سے تین بار اس طرح ہو چکے لیکن کہتے ہیں نا کہ بے زبانوں کے ساتھ اس طرح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دن سامنے لیائیں گے اللہ تعالیٰ بس ہدایت دیں خیر آپ سب دعا کیجئے گا یہی وجہ تھی کہ میرا بلوگ کل بھی نہیں آیا اور آج بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ وڈیو شیئر کی ہے آپ سب بس دعا کیجئے گا اور اور تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی بس دعائیں چاہیئیں آپ سب کی چلیں جی ٹھیک ہے یہ تھی جی آج کی وڈیو I hope آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگے پسند آئے تو وڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا آپ ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی